شہر میں انٹرنیٹ کی سروس بحال کر دی گئی ہے انٹرنیٹ کی سروس تین روز قبل امنو آمان کی صورة حال کے پیشے نظر بند کی گئی تھی آپ کو بتائیں کہ شہریوں کے لیے خوش قبری شہر میں انٹرنیٹ کی سروس بحال کر دی گئی ہے مزید حوال جانیں گے اسرار خان سے جی اسرار آگاہ کیجئے گا جی شہر لاہور میں انٹرنیٹ کی سروس بحال کر دی گئی ہیں یہ سروسیز تین روز قبل اس وقت ہنگرہ کی صورتحال کے پیشے نظر بند کی گئی تھی جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کو اسلام آباد میں نیب حکام کی جانب سے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پر تشدد مظاہروں کا آغاز کیا گیا اور لاہور کی صورتحال قطرے تشیدہ رہی تاہم حکام کی جانب سے حفاظتی انتظامات اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے انٹرنیٹ کی سروسیز بند کر دی گئی تھی تین روز بعد یہ سروسیز بحال کی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ شہریوں کے لیے خوش خبری شہر میں انٹرنیٹ کی سروس بحال کر دی گئی ہے مزید احوال جانیں گے اسرار خان سے اسرار آگاہ کیجئے گا شہر لاہور میں انٹرنیٹ کی سروسیز بحال کر دی گئی ہیں یہ سروسیز تین روز قبل اس وقت صورتحال کے پیشے نظر بند کی گئی تھی جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کو اسلام آباد میں نیب حکام کی جانب سے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پر تشدد مظاہروں کا آغاز کیا گیا اور لاہور کی صورتحال قطرے پشیدہ رہی تاہم حکام کی جانب سے حفاظتی انتظامات اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے انٹرنیٹ کی سروسیز بند کر دی گئی تھی تین روز بعد یہ سروسیز بحال کی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ شہریوں کے لیے خوش خبری شہر میں انٹرنیٹ کی سروس بحال کر دی گئی ہے مزید احوال جانیں گے اسرار خان سے جی اسرار آگاہ کیجئے گا جی شہر لاہور میں انٹرنیٹ کی سروسیز بحال کر دی گئی ہیں یہ سروسیز تین روز قبل اس وقت صورتحال کے پیشے نظر بند کی گئی تھی جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کو اسلام آباد میں نیب حکام کی جانب سے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پر تشدد مظاہروں کا آغاز کیا گیا اور لاہور کی صورتحال قطرے تشیدہ رہی تاہم حکام کی جانب سے حفاظتی انتظامات اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے انٹرنیٹ کی سروسیز بند کر دی گئی تھی تین روز بعد یہ سروسیز بحال کی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ شہریوں کے لیے خوش قبری شہر میں انٹرنیٹ کی سروس بحال کر دی گئی ہے مزید احوال جانیں گے اسرار خان سے اسرار آگاہ کیجئے گا شہر لاہور میں انٹرنیٹ کی سروسیز بحال کر دی گئی ہیں یہ سروسیز تین روز قبل اس وقت صورتحال کے پیشے نظر بند کی گئی تھی جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کو اسلام آباد سے نیب حکام کی جانب سے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پورت پشدد مظاہروں کا آغاز کیا گیا اور لاہور کی صورتحال قطرے پشیدہ رہی تاہم حکام کی جانب سے حفاظتی انتظامات اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے انٹرنیٹ کی سروسیز بند کر دی گئی تھی تین روز بعد یہ سروسیز بحال کی گئی ہیں آپ کو بتائیں کہ شہریوں کے لیے خوشکبری شہر میں انٹرنیٹ کی سروس بحال کر دی گئی ہے مزید احوال جانیں گے اسرار خان سے اسرار آگاہ کیجئے گا شہر لاہور میں انٹرنیٹ کی سروسیز بحال کر دی گئی ہیں یہ سروسیز تین روز قبل اس وقت ہنگر کی صورتحال کے پیشے نظر بند کی گئی تھی جب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کو اسلام آباد میں نیب حکام کی جانب سے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے پورت تشدد مظاہروں کا آغاز کیا گیا اور لاہور کی صورتحال قطرے کشیدہ رہی تاہم حکام کی جانب سے حفاظتی انتظامات اور امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے انٹرنیٹ کی سروسیز بند کر دی گئی تھی تین روز بعد یہ سروسیز بحال کی گئی ہیں ٹھیک ہے اسرار خان آپ کا بہت شکریہ